درگاہ شاہ شرافت میاں رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین شاہ سقلین میاں حضور کا وصال جمعہ دن ہو گیا تھا تب سے مریدین یہ جاننے کی نہیں بے چین ہیں کہ آخر ان کے پیرو مرشد کو کیا ہوا تھا گلیڈر ہندی نے اس سوال کو لے کر درگاہ سے جوڑے لوگوں اور وصال سے پہلے سقلین میاں سے ملاقات کرنے والوں سے بات چیت کی تب یہ صاف ہوا کہ میاں حضور کو بخار آیا تھا اسی وجہ سے درگاہ والی مسجد میں جمعہ کی نماز ادا نہیں کرائی ہارڈ اٹیک کے چلتے پیس میکر ڈالا گیا تھا جب بخار کے سبب بیچینی زیادہ بڑھی تو فیزیجن کو دکھانے کی بات تائے ہوئی چونکہ پہلے ڈاکٹر سومیش مہروت رہاں ان کا علاج کر چکے ہیں لہذا انہی کے اسپتال لے جائے گیا وہاں پہنچتے پہنچتے میاں حضور کا بی بی ڈاؤن ہو چکا تھا بول بھی نہیں پا رہے تھے ڈاکٹر نے کوشش کی لیکن میاں حضور کے دنیا کو الویدہ کہنے کا مقرر وقت آ چکا تھا آئیے آپ کو سنواتے ہیں کہ درگاہ شاہ شرافت میاں کی میڈیا پر بھاری اور مریدین نے دا لیڈر ہندی کو کیا جانکاری دی ہے جی دیکھئے صاحب تمام پروگرام میاں حضور کی سرپرستی میاں ہوتے ہیں کوئی زیادہ طبیت خراب تو نہیں تھی اچانک سے بخار آیا اور بخار آنے کی وجہ سے کچھ بتاتے ہیں کہ بی پی وغیرہ ڈاؤن ہو گیا تھا ہم لوگ ہسپیٹر لے کے گئے یہاں دیپمالہ تو وہاں پر نفذ اور بی پی بلکل ڈاؤن تھا اس کے وجہ سے وہاں وہی پر آپ نے پردہ فرما لیا جمعے کی نماز خود پڑھاتے ہیں کل بخار ہونے کی وجہ سے نماز آپ نے نہیں پڑھائی تھی آپ نے نماز پڑھی تھی اور نماز پڑھنے کے بعد آپ تشریف لائے اور پبلک سے جو ان کے چاہنے والے ہر جمعے کو آتے ہیں بے شمار تعداد میں یہ اتراخن ڈلی مرد آباد کی تمام زلوں سے بے شمار تعداد میں لوگ میہ حضور سے پیچھے نماز پڑھنے آتے ہیں تو تمام لوگ یہاں آئے ہوئے تھے میہ حضور بخار کی حالت میں طبیعت ناساز ہونے کے سبب وہاں لوگوں سے ملے سب کو دعائیں دی اور شام کوئی طبیعت اچانک سے بگڑ گئی اس کے وجہ سے یہ ہو گیا آپ نے اچانک کی پردہ فرما لیا میہ حضور ہارٹ پیشنٹ بھی تھے اور میہ حضور کو پیسمیکر لگا ہوا تھا تو فیلحال جو تھی بخار کی اور بی بی کی شام دکت تھی تو اس کے لیے ہم نے یہاں ڈاکٹر فورمیش ندیب مالا میں جن کا علاج پہلے بھی میہ حضور کا چلا ہے اس لیے ہم نے وہاں پاس میں ہے ہمارے اس لیے وہاں ہی لے گئے گئے سب سے پہلے اس میں حالت میں تھے بات چھک کر رہے ہیں نسو نہیں نہیں اس وقت ہاں ہی لیے تھا اسے آخری بات چیت ان کے آفت دائی ہو گئے ہیں آخری بات چیت کل شام میں بس یہی مغرب بات ہوئی ہیں بس اسے ان کے کیا حقاست ہے جب اس وقت تو میں وہاں نہیں تھا بس بس یہی دعائیں دینا لوگوں کو صبر کرنا بس یہی اور کس کی اسے احساب دو گئے ہوگا جی 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 اچانک صحیح ہوا آئی ہے کسی کو کوئی امید نہیں دی کسی کو کوئی بے وہم و غمان ہو آئی ہے اسیم خاندینو آج طبیعت خراب تھی بہت میاں حضور کی تو جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھائی تھی طبیعت خراب کی وجہ سے مغرب سے پہلے کافی طبیعت ایک دم خراب ہو گئی سارے لوگ وہاں لے گئے دیپ مالا ہسپیٹل وہاں جا کے کس طرح کی شکایت کی تھی بیماری پہلے اسٹینڈ پڑھے ہوئے تھے میاں حضور کے طبیعت خراب رہتی تھی جاتے تو سبھی جگہ تھی کیونکہ سبھی جگہ آپ کے مرید موجود تھے تو سبھی کے بلانے پر جانا پڑھتا تھا طبیعت تو بہت علیل لہتی تھی اب یہ کہ ایک دم طبیعت زیادہ بھگڑ گئی یہ تو اٹیک پڑا ہے جو بھی پڑا ہو اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ تو ڈاکٹر بتائیں گے کبھی کتنے ہوتا رہی ہیں اتنی ہوتا ہوگی لگ بگ اگر ہوگی تو ستر قریب ابھی اورس بھی ہوا ہے پہلے ہاں اورس بھی ہوا ہے اورس بھی ہوا ہے سارے انتظام سب میہ حضور کے ہی دیکھا بھالی میں سارے انتظام چلتے ہیں اور ابھی جو اورس ہوا ہے اتنا بھاری ماشاء اللہ سے اس میں سب میہ حضور نے ساری دیکھ بھال کی سب کچھ آپی کی دیکھ بھال ندیم ندیم آج کیا ہوا تھا جمعی کی نماز جیسے عمومن جمعی کی نماز سکتنین میں حضور ہی پڑھاتے وہ انہوں نے نہیں پڑھائی تھی تو اس میں نہیں پڑھائی تھی انہوں نے نماز بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی تبیس آئی نہیں تھی جب نماز میں موجود تھی جی موجود تھی لیکن تبیس نہیں وہ نماز نہیں پڑھائی تھی انہوں نے موسیقی